ہیلو فرنس اسلام علیکم میں ہم بلا لیاکت اور آپ سب دیکھ رہے بلابین سپورٹ دوستو آج میں حاضر ہوں ایک بہت ہی اچھا نسخہ لے کر آپ کے لئے دوستو پرواز والا نسخ ہے اور اس کو اندھیر والا نسخہ اس لئے کہا گیا ہے جیسے کہ آپ نے ٹائٹل دیکھا ہوگا ہمارے ویڈیوز کا اندھیر والا نسخہ تو دوستو اندھیر والا نسخہ سے یہ مراد ہے اس سے دوستو کبوتروں کی اتنی لمحے پروازیں ہوتی ہیں کہ جب یہ نسخہ آزمایا گیا تو اس میں کبوتروں نے شام کے بعد کی پروازیں دی مطلب نہیں کہ اندھیرے میں کبوتر بیٹھے جس کی وجہ سے یہ نسخہ اندھیرے والا کہہ کے بھی شہر کیا گیا اور دوستو یہ نسخہ بہت ہی کارامد نسخہ ہے اس سے کبوتروں کی بہت اچھی پروازیں ہوں گی آپ کبوتر بہت اچھے اڑیں گے اور دوستو اس میں جو چیزیں استعمال ہوگی سب سے پہلے میں چیزوں کی طرف آتا ہوں آپ نے یہ چیزیں نوٹ کر لیں اور ساتھ سکین پر آپ یہ چیزیں دیکھ بھی لیں اور خاص کر کے آپ نے اس میں کس چیز کا حیار رکھنا ہے وہ جو میں ٹیبلٹ بتاؤں گا آپ کو سینٹرم سلور اس گولی کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے اور یہ گولی آپ نے بالکل یہی لینی ہے جو میں سکین پر آپ کو دکھاؤں گا اچھا اگر دوستو آپ کو یہ میڈیکل سٹور سے نہیں ملتی ہے اور بڑے اچھے میڈیکل سٹور سے آپ کو گولی مل جائے گی اگر نہیں ملتی تو آپ انٹرنیٹ سے گولی کو ازیلی خرید سکتے ہیں اچھا تو دوستو سب سے پہلے آپ نے کیا لینا ہے آپ نے زافران لینا ہے ایک گرام اس کے بعد آپ نے لینا ہے پانی لینا ہے تیس سیسی آپ نے پانی لینا ہے ٹھیک ہے تھوٹی سیسی آپ نے پانی لینا ہے تیس سیسی آپ نے پانی لینا ہے ایک گرام آپ نے زافران لینا ہے اور آدھی آپ نے چاہی کی چمچ لینا ہے دوال مسک ٹھیک ہے دوال مسک اب زافران دوالمسک اور پانی اب پورڈر میں اپنے سینڈرم سلور گولی جتے ہیں اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے پیس کر اس کا پورڈر کرنا ہے جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ پورڈر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ کوئی بھی ذرہ باقی نہ رہے اچھی طرح سے آٹے کی طرح آپ نے اس کا پورڈر کرنا ہے اچھی طرح سے پورڈر کرنا ہے دوستو پورڈر کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے پورڈر کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چیز اثر اچھی طرح سے کرتی ہے اور جو اس چیز کا پورڈر نہیں ہوتا یا ذرے بچتے ہیں وہ اچھی طرح سے خضم نہیں ہوتے اور وہ اچھی طرح سے اثر نہیں کرتے اس لئے دوستو چیز کا اچھی طرح سے پورٹر کیا کریں کوئی بھی ٹیبل جب آپ استعمال کرتے ہیں نسکے میں یا بیماری میں اس کا آپ اچھی طرح سے پورٹر لازمی کیا کریں اس طرح وہ گولی اچھی طرح سے اپنا اثر دکھاتی ہے اچھا تو دوستو جاو آپ نے پیسٹ ٹیار کیا ہے جو آپ نے پوست ٹیار کیا ہے زافران کا زافران ڈال کے اس کے بعد آپ نے دوائی مسک ڈالی ہے پانی ڈال ہے وہ جو آپ نے پیسٹ بنایا ہے اس میں اب آپ یہ گولی ڈال دے سینٹرم سلور کی ایک گولی آپ نے ڈال لی ہے اب آپ اس سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اچھی طرح سے مکس کر لیں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب آپ نے یہ نسکہ کیسے لگانا ہے جیسا کہ آپ کو ایک بار میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا پینک پانی اس کا جو طریقہ تھا وہ اہی طریقہ دوستو اس کا بھی ہے آپ نے رات کو لگانی ہے یہ ایسے لگانی ہے کہ آپ نے رات کو تقریباً بارہ مجھے دو سیسی یہ آپ نے کبوتر کو دے دینی ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ نے پانی تیار کیا ہے جو آپ نے نسکہ تیار کیا ہے رات کو آپ نے کبوتر کو بارہ مجھے اورانے جو کبوتر آپ نے صبح اورانے ہے بازی میں ٹروم میٹ میں یا پکی پھرتی میں اورانے آپ نے یہ اس کو کتنا دینا ہے دو سسی اس کے بعد آپ نے کبوتر کو بندگار دینا ہے اور صبح اور آنے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ نے کبوتر کو پلٹنا ہے ٹھیک ہے پلٹنے کے بعد آپ نے کبوتر کو چھوڑ دینا ہے پلٹنے کے آدھا گھنٹہ بعد آپ نے کبوتر کو پھر یہی پانی جو آپ نے تیار کیا ہے اس میں سے ایک سسی لینا ہے اور باقی آپ نے تازہ دس سسی پانی لینا ہے دس سسی پانی میں یہ ایک سسی آپ نے پانی ڈالنا ہے وہ آپ پانی ہو گیا یہ اپنے کبوتر کو دے دینا ہے اور اس کے آدھا گھنٹہ بعد آپ نے کبوتر کو اراؤ دینا ہے دوستو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا بہت مزا آئے گا تو دوستو آپ اسی کے ساتھ میں اجازت دوں گا اجازت دیجئے اور اسی کے ساتھ دوستو پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نیچے ڈسکرپشن میں اگر آپ نے کبوتر کی واپس کی سمال کیسے کرنی ہے وہ دیکھنا آپ نیچے ہماری ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں جائیں وہاں پہ آپ کو واپس کی سمال بھی لے گئے وہ آپ دیکھیں وہاں سے کبوتر جب واپس ارکے آئے اس کے بعد وہ آپ اس کی ٹریمنٹ کریں اس کو اچھی طرح سے اس کی سمال کریں اور ساتھ دیسکرپشن میں ہمارے دوسرے چینل کا لنک بھی موجود ہے آپ ہمارے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ہمارے خوصلات ضاہر کریں اب اس کے ساتھ دیجئے آپ کا دوست بلال اور ہمارے دوسرے چینل کو بھی سمال کریں